بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کے پتے کس نمبر اکی آون صبح بحارے کو سبیحہ خانم کے پاس چھوڑنے سے قبل اس نے ایک موائل فون بمیں سمکے خرید کر اسے ایکٹیویٹ کروا دیا تھا کہ ہمیں تمہارے ساتھ ہسپیٹل نہیں جا سکتی بحارے خفا ہوئی تھی وہ دونوں ٹیکسی میں سبیحہ خانم کے گھر جا رہی تھی تم نے کہا دا تم اچھی لڑکی بنی رہو گی اور میری ساری باتیں مانوں گی اوکے میں کیا کہہ رہی ہوں بحارے فوراں دھیمی پڑ گئی اچھا یہ فون اپنے بیک میں رکھو میں تمہیں اس پر کال کر لوں گی اور چاہو تو اس سے آئیشہ کو بھی کال کر لینا بحارے نے فون اس کے ہاتھ سے دھاما اس سے اولٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر شکریہ کہہ کر اپنے گلابی پرس میں ڈال دیا چھوڑا سا پرس تھا مگر اس میں دنیا جہاں کی چیزیں وہ لیا گھوم دی تھی کنگی مانگو یا کنچی اس کے پرس میں سب نکل آتا تھا جیسے عمرو یار کی زنبیل ہو بحارے کو سبیہ خانم کے گھر چھوڑ کر وہ دوبارہ ٹیکسی میں آ بیٹھی جیسے وہ انتظار کرنے کا کہہ گئی تھی آج مسیس عبداللہ وغیر نے بھی آ جانا تھا سو بحارے کو کمپنی رہے گی وہ ہسپیٹل کے راستے میں تھی جب فون بجھنے لگا وہ کھڑکی سے باہر انکر آکی بھاگتیاں مارتے دیکھ رہی تھی چونکر فون کے طرف متوجہ ہوئی اممہ کالنگ حیاء واپسے کا کیا پروگرام ہے چھوڑ دیں ہوں انہوں نے اس افسار کیا تھا ایک تو اس کے گھر والوں کو بھی اس کی واپسے کی بہت فکر تھی سکون سے رہنے نہیں دینا انہوں نے بس ایک ہفتہ مزید لگے گا اب آب ہی جاؤ روحیل کا اممہ یہ وہی نتاشہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں طوفان آ گیا تھا اب وہ اتنی اپورٹنٹ کیوں ہو گئی ہے اسے ساری دنیا سے ملوانے کی آپ لوگوں کو بہت جلدی ہو رہی ہے اسے ابھی تک اببہ اور اممہ کا نتاشہ کو قبول کرنا حضم نہیں ہوا تھا اسے لئے تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کے موں اس طرح بند ہو جائیں وہ گہری سانس لے کر رہ گئی پھوپو ٹھیک کہتی تھی وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے بارے میں باتیں بنانے والوں کے موں بند کرنے کی لئے جتن کیا جاتے ہیں بیٹیوں کو تو اپنے لئے سارے جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں فون بند کر کے اسے روحیل کو کال ملائی ٹیکسی ابھی ابھی سگنل پر رکی تھی ہیلو جامعہ حفظہ کیسی ہو وہ دوسری جانے بہت ہی خوشگوار مڑ میں بولا تھا میری بات سنو اور کان کھول کر سنو وہ جواب میں اتنے غصے سے بولی دی کہ ادھروں میں ٹیکسی ڈرائیور نے بے اختیار بیک پیو میرر میں اسے دیکھا تھا کیا ہوا وہ چونکا تمہیں اگر اپنے ولی میں کتنی جلدی ہو رہی ہے نا تو کر لو میرے بغیر بلکہ میری طرف سے آج ہی کر لو مگر امہ اببہ سے کہو مجھے بار بار واپس پلانا چھوڑ دیں اگر تم میرا سبر نہیں سبر سے انتظار نہیں کر سکتے تو نہ کرو اچھا اچھا کیا ہو گیا یار ریلیکس میں تمہارے آنے تک کچھ نہیں کرنے لگا بہت شکریہ بعد میں بات کرتے ہیں وہ اسے پکارتا رہ گیا مگر اسے کال کارڈ دی حد ہے بھائی وہ ہسپیٹل سے ذرا فاصلے پہ ہوتا رہی تھی یہ پوری سٹریٹ عبور کر کے آگے ہسپیٹل تھا وہ ارادتاں دکانوں کے شیشے کی دیواروں کو دیکھ دیوئے آگے بڑھ رہی تھی تاکہ اگر کچھ خرید نہ ہو تو یاد آ جائے ابھی وہ سٹریٹ کے درمیان میں ہی تھی کہ ایک دم سے رکی وہ ایک گفٹ شاپ تھی اس کے شیشے کے پارے سے کچھ دکھائی دیا تھا وہ تیزی سے شاپ تک آئی اور گلاس ڈور دکھے لکر اندر داخل ہوئی اس دوران ایک لمحے کے لئے بھی اس نے نگاہ اس شیشے سے نہیں اٹھائی تھی مبادہ کے وہ اسے کھونا دے اندر دروازے کے دائیں جانے بھی وہ چھت پی نصب ایک بک سے ایک ہک سے لڑکا تھا ایک بہت خوبصورت سا وینڈ چائم وہ گردن پوری اٹھائے وینڈ چائم کے اندرہ پر گھوم کر اسے دیکھنے لگی تھی وہ ایک فٹ لمبا تھا اوپر سلور گول پلیٹ تھی جسے لڑیاں لٹک رہی تھی پانچ لڑیاں تو دراصل لکڑی کی ننڈیاں تھی جن کو سلور پولش کیا گیا تھا پانچ کی پانچ لڑیاں کرسٹل کی منی تھی جیسے ایک دھاگے میں پنکھڑیاں پر رو دی گئی ہو گلاب کی پنکھڑیاں چاندنگی سے چمکتی بے رنگ کرسٹل کی روز پیٹلز ہاں دو پر کڑیوں کی لڑیوں کی بیچ ایک سلور سٹک لٹک رہی تھی اس نے ہاتھ اٹھا کر ہولے سے نازو کانچ کی لڑی کو چھوا وہ سٹک سے ڈکرائے اور لکڑی اور کانچ کی کوئی عجیب سی دھون بجھ اٹھی وہ سکی کہ کسی بھی قسم سے مختلف ہو کوئی انوکھی سے آواز تھی اس کے لمسے لڑیاں جو گول گول دائرے میں گھومنے لگی تھی باہستہ آہستہ ٹھائڈے کے قریب آ رہی تھی اور تب ہی اس نے دیکھا اوپر کی سلور پلیٹ میں انگریزی میں کھودا تھا must every house be built upon love what about must every house be built upon love what about loyalty and appreciation عمر بن خداب اسے زیرے لب ان الفاظ کو پڑھا اسے وہ واقعہ یاد تھا ایک شخص اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا اس کے جواب میں یہ الفاظ سیدنا عمر بن خطاب ریجل آنہوں نے فرمائے تھے کہ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت پہ ہی ہو تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا مجھے یہ چاہیے اسے اگدم جذبادیت سے مخمور ہو کر بہت زور سے سیلز گرڈ کو مخادم کیا پھر احساس ہوا کہ شاپ میں اکیلی ہی تو ہے سو اتنا اور ہونے کی کیا ضرورت ہے مجھے پیک کر دیں سیلز گرڈ مسکرا کر اس کی طرف آ رہی تھی اب کیوں سے زیادہ دیمے انداز میں اپنی بات دہر آئی ڈی جے ہوتی تو کہہ دی ہم وہی پاکستان کے پینڈو پورے دس منٹ بعد جب وہ ہسپیٹل کے اس پرائیویٹ روم میں داخل ہوئے تو ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیک میں دو وینڈ چائم نفاسے سے پیک کر کے رکھا تھا السلام علیکم عادتا انہوں سے دروازہ بند کرتے ہوئے سلام کیا مگر اگلے الفاظ لبوں میں رہ گئے جہان کمرے میں نہیں تھا اس کا بسر خالی تھا اسے سب سے پہلے باتروم کے دروازے کو دیکھا جو ذرہ سے کھولا تھا جہان پھرس اور شاپنگ بیس پر رکھتے اسے ذرہ فکر مندی سے بکارا جواب ندارد اسے باتروم کا دروازے کھرکڑایا پھر دکیلہ بطی بھوجی تھی وہ وہاں بھی رہی تھا کدھر چلا گیا وہ مداجب سی کاؤچ پر آ بیٹھی شاید ڈاکٹرز کسی ضروری چاکب یا ٹیسٹ وغیرہ کے لئے لے کر گئے ہو یہ سوچ کر زیادہ تسلی ہوئی کچھ دے وہ یوں ہی بیٹھی رہی پھر وینڈ چائم پیکنگ سر کا نکالا اور سنگل دروازے تک آئی جو باہر کھلتا تھا اس کے این اوپر دیوار پر ایک پینٹنگ آویزہ دی حیاء نے وہ پینٹنگ کو داری میں اس پر رکھی وینڈ چائم کی رنگ اس پر کیل میں ڈال دی وینڈ چائم کی چین دروازے کے سر تک ختم ہوتی تھی اور وہاں سے سلور پلیٹ اور لڑیاں لٹکتی تھی اس نے مسکر آ کر پیچھے جا کر اپنی توفے کو دیکھا جسے وہ صرف جہان کے لئے لائے تھی اچھا لگ رہا تھا اتیاج کے بعد ذرا سا حرکت میں گول گول گھومتا دروازہ چونکہ سلائڈنگ والا تھا سو اس کھلنے کے صورت میں وینڈ چائم سے ٹکرانے کا خطشہ نہ تھا فون کی گھنٹی بجی تو اسے پر سے موبائل لگا رہا اسلامباد وینڈی کے کوٹ کا لینڈ لائن نمبر تھا اللہ اللہ آج تو رحیل قتل ہو جائے گا اس کے ہاتھ ہو ہیلو اسے فون کار سے لگایا اور بہت سے سخت جملے تیار کیے ہی تھے کہ جی میڈم ایم ڈی کیسی ہیں آپ وہ اس لحظے کو کیسے بھول سکتی تھی اسے کھڑے کھڑے بے اختیار بیٹھ کی پانتی کے سٹینڈ کو دھاما کون مول رہا ہے بظاہر لہجے کو مضبوط اور بے پرواہ کیا اسے سوال کیا ایسے کیسے ملا اس کا ترکی کا نمبر وہ کوئی میجر احمد تو نہیں تھا کہ اب ہر دفعہ مجھے پہچان جاتی ہے اس دفعہ بھی پہچان لیا ہوگا خیر آپ کی تسلی کے لیے ولید بات کر رہا ہوں اب ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے حیرت ہے وہ نیڈھال سی جہان کے بیٹھ کے پانتے پہ بیٹھی بلیک میلر یہ خیال ہی ساری دوانہ ہی نہیں چھوڑ گیا تھا حیرت نہ کریں شکر کریں جب تک میں باہر ہوں آپ عزت سے ہیں جس دن میں نے عزت دینے اور عزت چھیننے والا اللہ تعالی ہوتا ہے جب تک وہ میرے ساتھ ہیں مجھ آپ کی برواہ نہیں ہے دبے دبے غصے سے وہ بولی تھی اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر اور اس پہ میرا نام لگا کر پیش کر دیں گے تو ساری دنیا حقین کر لے گی ان فیکٹ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں آپ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں اور جو پٹیاں آپ نے سلمان انکل کو میرے بارے میں پڑھائی ہے نا جس میں مجھے اور ہیڈ آرکیٹیٹ کو آپ انوال کر رہی ہے اس معاملے کو بھی یہی ختم کر دیں ورنہ میں برا پیش آؤں گا وہ ایک ایک لفظ چوبا کر کہہ رہا تھا تو اببہ نے اس معاملے پہ بھی اس کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا تھا مثلا کیا کر لیں گے آپ اسے پھر سے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی صحیح کی مگر دل کی لرنسے اس نے سر ایسا زمان کو چھوا تھا الفاظ لڑ کڑا گئے تھے میں کیا نہیں کر سکتا اس ویڈیو کے ساتھ میں جانتا ہوں آپ کتنی خوف زدہ ہیں اسے سو میں اس کی سیڈی برما کر اسے آپ کے گھر کے سارے مردوں میں تقسیم کر سکتا ہوں وہ شاید آپ کو کچھ بھی نہ کہیں مگر وہ دل سے آپ کی عزت کبھی نہیں کر سکیں گے آپ رسوہ ہو کر رہ جائیں گی جہنم میں جاؤ اسے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا اور فون مند کر دیا تب ہی کانچ سٹیل اور لکڑے کے ماہم ٹکرانی کی آواز آئی فیزام ایک مدر سے ارتعاش ہوا وہ تیسی سے پڑھڑی جہاں بالکونی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا اس کا سر شاید ونڈ چائم کو چھوہا تھا ایک نظر ہایا پہ ڈال کر وہ مڑا گلاس لائیڈ مت کی اور پھر پلٹ کر بیٹ تک آیا تم کہاں تھے اسے وہ مشکل خود کو کمپوز کیا کہیں اسے کچھ سنا تو نہیں ایک کال کرنے کیا تھا سوچا ذرا اوپن ائر میں کرلوں موبائل بیٹ سائٹ ٹیبل پہ رکھتے وہ اسے ایک نظر پھر ہایا کو دیکھا گہری اندر داخل ترتی نظر اور پھر خاموچی سے بسر پہ لیٹنے لگا تمہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا سسٹر کو پتہ چلا تو بنا منائے گی ابھی تم ٹھیک نہیں ہو تم بتاؤ تم ٹھیک ہو وہ اب تک کے سہارے لیٹے لیٹے بہت غور سے ہایا کا چہرہ دیکھ رہا تھا بس ایک پر لگا اسے فیصلہ کرنے میں وہ بیمار تھا پھر اس کے دوسرے مسائل بھی تو تھے کیا اب اسے ایک نیا ایشو کھڑا کر کے اس کو مسید بوجل کرنا چاہیے کیا وہ اتنے خودغرص تھی ہاں میں ٹھیک ہوں اور یہ تمہارے لیل آئی تھی اسے زبردہ سے مسکرانے کے سعی کردے ہوئے وینٹی چائم کی طرف اچھا رکھیا جو جہان سے ٹکنانے کے بعد سبھی تک گول گول گھوم رہا تھا شکریہ اسے کریسٹل کے اس خوبصورت تحفے کو دیکھا تک نہیں بس اس طرح حیاء کو کھشتی نگاہوں سے دیکھتا رہا وہ ابھی تک بیٹھ کے پائندے کے ساتھ کھڑی تھی اس سراری انداز میں انگلیاں مرورتی زرہ بیچین و مصرب سی کیا گھر سے فون تھا اسے جیسے بہت سوچ سمجھ کر سوال پوچھا حیاء کا دل زور سے دڑ گا اسے کمرے کے باہر سے کچھ تو لازمی سونا تھا ایڈیٹ نہ ہو تو نہیں ولید لغاری تھا اسے سچ بول دیا وہ ذرہ سے جھونکا وہی اب روڑھا کر یک لفظی استفسار کیا حیاء نے اس بات میں سر ہلا دیا تم نے کہا تھا کہ آفیس جائے کرو سمجھنا آفیس جا کر اس کو کچھ بندونوانیاں پکڑیوں اور اببا کو بتا دیا وہ اسے پہ مجھے دھمکانے کے لئے بار بار کالز کر رہا ہے لاپروائی سے کہتے ہوئے اس نے ذرا سے شانوچ گائے جہان کے چہرے پہ ناگواری ابری مگر جیسے ضبط کر گیا ابھی یہی کہہ رہا تھا ہاں مگر میں اس کی زیادہ دیر نہیں سنتی دو چار سنا کر فون رکھتی دی ہوں ابھی بھی پیڈی سیل سے کیا تھا تو میں نے اٹھا لیا ورنہ موبائل کے غیر شناسہ نمبر تو اب میں اٹھاتی بھی نہیں ہوں کیا اس نے تمہیں کبھی موبائل سے فون نہیں کیا اب کی بار وہ چونکا کچھ تھا جہان کے آواز میں کچھ ایسا جسے وہ نام نہ دے سکی اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو میرا فون چیک کر لو نہیں ایسی بات نہیں ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے شاید اس کا موبائل نمبر دیکھا تھا تمہارے فون میں لیکن اگر مجھے تم پہ شک ہوتا تو اسی وقت کہہ دا اس کا موبائل نمبر کدھر اسے حیرت سے دہراتے ہوئے اپنا فون اس کے جانب بڑھایا جہان نے بینا کسی اچکی شاہر کے فون تھاما چند ایک بٹن دوبائے اور پھر سکرین آیا کے سامنے کی وہاں کال لوگ کھلا پڑا تھا پچھلے ہفتے کے کوئی تاریخ تھی کیا وہ نا سمجھی سے سکرین کو دیکھنے لگی وہاں کوئی غیر شناسہ نمبر تھا جس پہ کال ٹائم آدھے گھنٹے سے ذرا اوپر گھا تھا یہ کس کو وہ تاجب سے بڑھ بڑھاتے ایک دم چونکی یہ تو ایرم نے کال کی تھی یہ کس کا نمبر ہے اسے فون ہاتھ میں لے کر قریب سے لوگ کو پڑا جہان بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا ہیا یہ ولید کا نمبر ہے لمحے برکو ہیا کا تنفس بلکل تھمسا گیا وہ سانس روکے حق دکسی جہان کو دیکھنے لگی تو وہ ولید تھا جس کے ساتھ ایرم ایرم اور ولید اوہ گوڑ مگر تمہیں کیسے تمہیں کیسے مدل لگا کہ یہ ولید کا نمبر ہے جہان سے ایسے سوال پوچھنا بیکار تھا پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی اسے ذرا سے شانے ہو چکائے جب سلیمان مامو ہسپتال میں تھے تو ان کے فون پر اس کی کال آئی تھی میں نے جب سکرین پہ آیا نمبر اور نام دیکھا تھا مجھے نمبر کبھی نہیں بھولتے یہ اسی کا نمبر ہے اب تم بتاؤ کہ ایرم کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے ایک دفعہ پہلے بھی وہ تمہارا فون لے کر گئی تھی مجھے یاد ہے ہیا کا سرچہ کرا رہا تھا وہ نیم جان قدموں سے چلتی گاؤچ پہ آ بیٹھی ایرم اس کام کے لئے اپنے گھر کا کوئی فون اسعمال نہیں کر دی تھی اس لئے نہیں کہ وہ پکڑی نہ جائے اس لئے کہ وہ ولید کے ساتھ پکڑی نہ جائے بہت کچھ تھا جو اس سے اب سمجھ آ رہا تھا ایرم کا وہ پھر بول دے گئی جو بھی معلوم تھا بتاتی گئی جہان خاموشی سے سنتا رہا وہ چپ ہوئی تو وہ بس اتنا بولا مجھے ایرم اور ولید میں کوئی دلجس بھی نہیں ہے مجھے صرف یہی بات کھڑک رہی ہے کہ اس نے بار بار تمہارا فون کیوں استعمال کیا کہ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو نہیں بھائی وہ جیسے اکتایا میں ایرم کی بات کر رہا ہوں بجائے کسی ملازم کسی دوست کا فون استعمال کرنے کے اس نے تمہارا کیوں کیا پتہ نہیں مگر میں ایرم سے بات ضرور کروں گا وہ ٹیک لگا کر مگر میں ایرم سے بات ضرور کروں گی وہ ٹیک لگا کر بلکل خاموش سی ہو کر بیٹھ گئی جسے کچھ سوچ رہی ہو اس کی نگاہی ونچائم کی لڑیوں پر منکوسی مگر زہن کئی اور بھٹکا تھا وہ ویڈیو کس نے دی والید کو کس نے بتایا کہ ہیا اس ویڈیو سے اس حد تک خوفزدہ ہو سکتی ہے کہ اس کو دبانے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے ہیا نے ہر جگہ سے ویڈیو ہٹوا دی تھی مگر دو جگہیں ایسی دن جو رہ گئی تھی ایرم اور ہیا کے لیپ ٹاپس جس دن ویڈیو نیٹ پر ڈالی گئی تھی اسی دن ان دونوں نے اپنے اپنے کمپیٹر میں ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا ایرم نے ہی ولید کو دی ہوگی مگر اس سر تو ایرم کی اپنی بدنامی بھی ہوگی پھر بدنا نہیں جہاں تکیے پہ بیٹ پہ تکیے سارے لیٹر گردن اس کے لئے موڑے بھگو اور اس کے چہرے کا ادار چڑھا وہ دیکھ رہا تھا وہ محسوس کے بغیر گلاس ڈور کے پار دیکھتی کہیں اور گم تھی اگلا منظر وہ بہت اچھے سے سہدیاب ہو رہا تھا ٹھیک سے چل پھر بھی سکتا تھا اس کا اپنا خیال تھا کہ وہ بغیر اکے دو میل تک بھاگ سکتا ہے مگر ایسا کرنے کی اسے اجازت نہ تھی البتہ وہ ویسٹر پر لیٹنے سے سخت بزار ہوتا تھا اس صبح وہ اسے آسپیٹل کے لان میں واؤک کے لئے لے گئی وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا سر پہ وہی سفید ٹوپیا اور نیچہ اسپدال کا ہلکہ نیلا ٹراؤزر اور شڈ عام دنوں کی نسبت وہ ذرا حصہ چل رہا تھا مگر اب تو اسے خود بھی لگنے لگا تھا کہ جہان بلکل ٹھیک ہے اس روز ہم فون نمبر کی بات کر رہے تھے تمہیں پتا ہے مجھے فون نمبر بھول جاتے ہیں بلکہ یاد ہی نہیں رکھ سکتی وہ دونوں ساتھ ساتھ واؤک کرے تھے جب اس سے کہا جہان نے جواب نہیں دیا بس خاموشی سے قدم اٹھا دا رہا صبح کی ٹھڑی ہوا گھاس کے تنکوں کے اوپر بہر رہی تھی پرینوں کے مدھر نغمیں اور درختوں کے پتوں کی کرکھڑا ہڈ سب کچھ بہت برسکون تھا اتنا برسکون کہ وہ اپنے سارے مسئلوں پریشانیاں بھلا کر اس محول کا حصہ بننا چاہتی تھی میں نے تو میں اس رات اس لئے کال نہیں کی تھی کیونکہ میرے دوسرے فون میں تمہارا نمبر نہیں تھا مجھے نمبر زمانی یاد نہیں رہتی میرے پاس اسمان شبیر کا کارڈ تھا سو ان کو فون کیا ساتھی اس سے سفیر والی بات کا شیال آیا مگر ابھی وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اسے اسے بات کے لئے اٹھا رکھا اچھا جہان نے ذرا سی سر کو اسبات میں چمبشتی جیسے اس ساری تفصیل میں کوئی دلچسپی نہ ہو اور میں ولید کے ساتھ سیویس لے بیٹی تھی کیونکہ میں اسے رشتہ بھیجنے سے منع کرنا چاہتی تھی مگر وہ میری غلطی تھی وہ دونوں ہم جنگلے کے ساتھ واؤک کر رہے تھے جنگلے کے پار سڑک اور درختوں کی قدار تھی جہان جیسے اس کی بات سنہی نہیں رہا تھا لیکن اب میں نے زندگی سے سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے کیا دیکھ رہے ہو اپنی رو میں ملدوں سے احساس ہوا کہ جہان رکھ کر ذرہ سا رخ موڑے جنگلے کے پار سڑک پہ کچھ دیکھ رہا تھا ہایا نے اس کی آنکھوں کا تاکر کیا وہاں درختوں کے پاس ساتھ پولیس ایک جگہ کو فیتہ لگا کر سیل کر رہی تھی لوگوں کا ذرہ سا رش فیتے کے اطراف میں جمع ہو رہا تھا اور وہ گردنے انچے کر کے ممنوع کرتا ہے راستے کو دیکھ رہے تھے ہایا نے بھی ذرہ آگے ہو کر دیکھا ہاں زمین پہ ایک شخص گرا ہوا تھا ہاتھ میں پہ سول کنپٹی پہ گولی کا نشان اور ڈھیر سارا خون اللہ اللہ اسے میں اختیار ہاتھ لبوں پہ رکھا اپنی جان خود لے لینا مایوسے کی اندہا کیوں کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا نہیں جہان اس منزو کا دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی میرا نہیں خیال خودکوشی ہے کسی نے اسے قدل کر کے لاش کے آدمے پہ سول دے دی ہے اللہ اللہ یہ شکی مزاچ آدمی بھی نہ اور تمہیں کیسے پیدا کہ ایک قدل ہے خودکوشی نہیں وہ پوری اس کی طرف گھومی جہان نے مڑ کر اسے دیکھا پہلی بات اس سول اس کے ہاتھ میں ہے ہاں تو یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ خودکوشی ہو سکتی ہے ایک تو ایسے ایک المند بیوی اللہ ہر ایک کو دے جہان نے بہت افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہیں نفی میں سر ہلایا ہیا کی آنکھوں میں ناراضے ابری مطلب نیوٹن کا تھرڈ لاؤف موشن تو پڑھ رکھا ہوگا تم نے اب مجھ کم اکل کو کیا پتا کہ نیوٹن کون تھا وہ اسے خفقی سے بولی ہاں ملکل تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا بہرحال وہ جو بھی تھا اسے ایک قانون بنا دیا تھا یاد آ گیا نیوٹن وہی تھا نا جس کا سیوہ کا کاروبار تھا اب کیوں سے ذرا معصومیت سے پوچھا جہانک بے ساختہ مسکراہت لبوں میں روکی ہاں بلکل وہی تھا بہرحال اس کا دیسرا قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک برابر مخالف ری ایکشن ہوتا ہے جب انسان گولی چلاتا ہے تو گولی آگے اور گن پیچھے کو جھٹکا کھا دی ہے خودکوشی کرنے والے نے چونکہ خود کو ہرڈ کیا ہوتا ہے اس لئے وہ مشکل بیس ویسد خودکوشی میں پسول ڈیڈ بارڈی کے ہاتھ میں رہتا ہے ورنہ عموماً وہ انسان سے تیس سینٹی میٹر کے فاصلے پہ جا گردہ ہے اچھا مگر ہو سکتا ہے کہ یہ ان بیس ویسد کیسز میں سے ہی ہو وہ بھی ہار نہیں ماننا چاہ رہی تھی مگر وہ نہیں سن رہا تھا دوسری بات یہ جو اس کے زخم کا نشان ہے یہ ذرا فاصلے سے آیا ہوا لگتا ہے خودکوشی میں انسان کھنپٹی پہ پسول رکھ کر چلاتا ہے اور اس کا نشان بلکل مختلف ہوتا ہے پولیس آفیسر اب ڈیڈ بارڈی کی تصاویر بنا رہے تھے ایک آفیسر جائے وکوا کا جائزہ لینے میں مصروف تھا تیسری بات اگر گولیوں سے خود چلائی ہے تو ہاتھ پہ گن پارڈر ضرور گرا ہوگا اور اگر میں ذرا قریب سے دیکھ پاتے تو میں تمہیں مزید ثبوت لاغر دیتا مگر تم تب بھی نہ مانتی تم بھی تو نہیں مانتے اسے زشانے ذرا سے اچھکایا اور واپس مڑ گئی اس کا موڈ آف ہو چکا تھا جہان سر جٹ کر اس کے ساتھ چلنے لگا اسے اتنا کچھ کیا مگر وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی بیوی اکلمند ہے جو لوگ کسی دن کبھی وہ اس بات پہ کبھی وہ اس پہ یہ ضرور ثابت کر گی کہ وہ جہان سے زیادہ سمارٹ ہے کبھی نہ کبھی اس سے یہ موقع ضرور ملے گا اگلا منظر آج وہ شام میں بہارے سے مل کر واپس آگئی تھی جہان کو ذرا سا بخار تھا تو وہ اس کے پاس رکنا چاہ دی جہان نے بھی کوئی اتراز نہیں کیا تھا البتہ بہارے نے ذرہ سا مو بنایا تھا تو مجھے بالکل بھول گئی ہو میں اپنی چھوٹی بلی کو کیسے بھول سکتی ہوں جاتے وقت اس کے دونوں گال چھومتے ہوئے ہایا نے کہا تھا ہم آشانہ واپس کب جائیں گے کیوں تمہیں عربہ کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا اس نے میسیس عبداللہ کی نواسی کا نام لیا جو اپنی ماں اور نانی کے ہمراہ سبیحہ نور کے گھر آج کل آئی ہوئی تھی آہاں بہارے نے ناک سو کیڑی وہ اتنی چھوٹی اور بے وکوف ہے مجھے کے ساتھ ذرا بھی مزہ نہیں آ دا ہاں تھے تم بہت بڑی ہو جائے سے خس کر بہارے کے سر پر چپت لگائی پھر وہ اپنی چیز سمیٹنی لگی تھی راہ تک جہاں کا مخار قدرے اتر گیا تھا اسے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ وہ چلی جائے مگر اب وہ ہوتل جا کر کیا کر دی خامخہ فکر لگی رہتی سو وہی کاؤچ پر بیٹھی رہی گلاس ڈور کے آگے سے پردہ ہٹا ہوا تھا باہر سے آتی چاندنی سے دروازی کے اوپر لٹکتا وینڈ چائم چمک رہا تھا یوں جیسے کترہ کترہ چاندنی پر گل کر اس کی لڑیوں سے ٹپک رہی ہو جہاں کافی دیر سے دوا کے زیر اثر پر سکون سو رہا تھا وہ وہی کاؤچ کے سر پر بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی ابائے بھی ساتھ ہی رکھا تھا اور اس چامنی کمیز کے اوپر سے ڈپٹا لے رکھا تھا جہاں کا موبائل اس کے سرحانی سائٹ ٹیبل پر رکھا تھا اس کو دیکھتے ہوئے سے بار بار ارہم اور والیت نے خیال آ رہا تھا جہاں نے کہا تھا کہ اس نے پھوپو کو ہیا کے نمبر سے کال کرنے کے لیے اس کا فون اڑھایا تھا کہ اس نے پھوپو کو ہیا کے نمبر سے مگر پھر کال ملا کر بند کر دیا شاید اس نے ویسے ہی اس کا فون چیک کیا ہو شاید اس سے ایسے کاموں کی عادت تھی اور اگر وہ اس کا فون چیک کر سکتا تھا تو وہ بھی کر سکتی تھی اس سے متبادل پاسورٹ بھی تو معلوم تھا چاسوس کی چاسوسی بھی دلچسپ کام تھا اور پھر اسے جہان بھی کچھ ثابت بھی تو کرنا تھا باہت کے جھک کر پیٹ جودوں سے آزاد کیے پھر ننگے پاؤنٹھی مغیر چاپ کے دبے دموں چلتی اس کے سرحانیہ کھڑی ہوئی اس کا فون پانی کے جگہ اور گلاس کے ساتھ ہی رکھا تھا جہان سو رہا تھا آنکھیں بند ہولے ہولے چلتا سانس ہیا نے آہستہ سے ہاتھ فون کی طرح بڑھایا ابھی وہ موبائل سے ملش دور ہی تھا کہ ایک جھڑکے سے کسی نے اس کی کلائی پکڑی امی بھو کھلا کر کراہ دی وہ ایک ادم پیچھے آٹی اس کی کلائی پکڑے جہان کھونی کے مل ذرا سا اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا کیا کر رہی تھی وہ جیسے حیران ہوا تھا اندھیرے میں بھی ہیا کے چہرے پہ اڑتی ہوایاں صاف نظر آ رہی تھی تم تو سو رہے تھے وہ اتنی شوکر تھی کہ پتہ نہیں کیا بھول گئی تم کیا کر رہی تھی پانی 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 لے رہی تھی اس کا سانس ابھی تک جیسے رکا ہوا تھا جہان نے ایک نظر پانی کے جگ پہ ڈالی پھر گیدر پھیر کے کاؤچ کی میز کو دیکھا جہاں پانی کے چھوڑی بودل رکھی تھی وہ گرم ہو گیا ہے یہ ٹھنڈا ہے اس لئے یہ لے رہی تھی اس کی نگاہوں کا سفر دیکھتے ہیں وہ اس نے جلدی سے وضاحت دی جہان نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالے پھر اس کی کلائی چھوڑ دی اس نے جلدی سے ذرا لرستی ہاتھوں سے جنگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گلاس پکڑے واپس کاؤچ پہ آ بیٹھی آئیو شور تمہیں پانی ہی چاہیے تھا سر واپس سکیے پہ ڈالے وہ اب اسے دیکھ رہا تھا ہاں آف کورس اس نے ذرا سیشانے اچھکاتے ہوئے گلاس لموں سے لگایا دل امی تک دھک دھک کر رہا تھا یہ آدمی آخر سو تک اب تھا بلی نہ ہو تو ویسا اگر ادھر جھگ نہ پڑا ہو تو تو تم کیا کہتی وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا ادھر جھگ نہ ہوتا تو میں ادھر آتی ہی کیوں وہ پانی کے چھوٹی چھوٹے گھنڈ بھر رہی تھی آدھر گلاس سمجھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا بہارے کہاں ہیں آج رات وہی نانی کے پاس اس کو ساتھ لے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی وہ پھر سے کسی نئے چھگڑے کی مگڑ میں تھا شاید چھوٹی سی بچی کیا کہہ رہی ہے تمہیں اپنی بہن کی جاسوس ہے وہ ایک ایک بات کی ریپورٹ دے دی ہوگی ادھر اگر میں اسے نہ لاتی تو زیادہ برا ہو سکتا تھا سفیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جلا دی تاکہ تم واپس آ جاؤ اسے خود مجھے بتایا گلاس میں اس پر رکھتے ہوئے سمجھ نے تنک بڑی خبر دی تھی اور تم نے یقین کر لیا کیا مطلب ہیا کے لب حیرت سے زرہ کھل گئے اس ٹانک جتنی لڑکی نے تمہیں بے اوکوف منایا اور تم من گئی ویری سمارٹ ہیا اسے پھر سے انہی تاثب بنی نگاہوں سے ہیا کو دے کر نفی میں سر ہلایا جیسے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تھا جہان اس کو سفیر نے اس کو سفیر نے واقعی یہ کہا تھا کہ جب وہ اپنا پاسپورٹ جلا چکی تھی تب اور وہ بھی غصے سے کیونکہ ایسے صورت میں مجھے واپس آنا پڑتا بہارے نے تم سے جھوٹ نہیں بولا اس نے صرف تمہیں آدھی بات بتائی ہے بچے ایسے گول مل بات کر دیتے ہیں تم تو بڑی تھی تم ہی عقل کر لیتی پھر وہ ہی عقل کا تانہ مگر تم نے کہا تھا کہ وہ لالچی ہے اور وہ ہاں لالچی ہے اس لئے تو وہ نہیں چاہتا کہ عبد الرحمان واپس جائے پاشا بے جیسے لوگ جب مشکل میں بھنسے ہیں تو ان کی ساری فیملی خمیازہ بھگتی ہیں سب کچھ بیچ کر نامحسوس انداز میں ہوتا ہے ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے بہارے نے سب سے کہا تھا کہ وہ آخر میں جائے گی اور عائشہ کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا مگر بہارے نے اپنا پاسپورٹ خود ہی جلا دیا نتیجہ تن سفیر کی پریشانی بڑھ گئی ہمارے وہاں سے نکلنے کے بعد سب کچھ اسی کا تو ہوگا ہوتل میں شیئرز گھر میں اور کیا نہیں ہم نے دیا اس کو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں یا پاشا بے کی فیملی کا کوئی شخص وہاں دوبارہ واپس آئے مگر وہ ہمارے پیچھے ڈورم بلوک تک آیا اور میں اس لڑکی کو اس کی ذمہ دارے میں چھوڑ کر گیا تھا اسے تمہارے پیچھے آنا چاہیے تھا بہارے نے تمہیں ایک طرف کی بات بتائی تو مگر دوسری طرف کی بات سن لیتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا کاؤچ پر میڈی آیا کو لگا وہ اس دنے کی سب سے کم اکل اور بے اکوف لڑکی ہے اسے بہارے پہ بلکل غصہ نہیں آیا اپنی چھوٹی بلی سے وہ خفا ہو بھی نہیں سکتی تھی مگر اسے خود سویر سے بات کرنی چاہیی تھی مگر نہیں مسئلہ یہ بھی نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہارے کو کپا دوکیا کے بارے میں بتا چکی تھی مگر یہ بات وہ اس وقت جہان کو نہیں کہہ سکتی تھی ایک دم اسے ڈھیڑ سارا رونا آیا تھا میں نے وہی کیا جو مجھے اسے ٹھیک لگا بہت مشکل سے الفاظ کہہ کر اور جہانم میں جاؤ تم سب کے الفاظ لبوں در رکھ کر وہ اٹھ گئی تم سو جاؤ مجھے کام ہے اور تیزتے اس قدموں سے چل دی باہر نکل گئی وہی غصے آدھک میں جگہ چھوڑ دینے کی عادت باہر کالوڈور میں ذرا آگے جا کر ایک مینج سا نصب تھا وہ اس مینج میں نونوں کونیاں گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں میں چہرہ چھوپائے بیٹھ گئی بار بار دل بھر آ رہا تھا شرمندگی کی وہ جان گیا تھا وہ اس کا فون چیک کرنے آئی تھی بدتمیز کبھی سوتا بھی تھا یا نہیں اتنی زور کا ہاتھ پکڑا اسے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر کلائی کو دیکھا اب کوئی اتنی سرخ بھی نہیں پڑی تھی مگر پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا دفتہ ندائیں جانے باہر ٹھوئی ہیانے میں اختیار سر اٹھا کر دیکھا وہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا تو یہ تیہ تھا کہ وہ ہر دفعہ اس کے پیچھے ضرور آئے گا تم کیوں نکل آئے جاؤ جا کر لٹو ابھی نرس نے دیکھا تو سو باتیں سنائے گی مجھے وہ پہنشانی سے بولی تھی جہان جواب دیئے میں اس کے ساتھ مینج پہ آ کر بیٹھ گیا تم کیوں باہر آئی اس کی طرف چہرہ کیا وہ ذرہ دھیمی لہجہ میں پوچھ رہا تھا کوریڈور میں روشنی تھی سفید روشنی مگر وہ چاندی کسی نہیں تھی کیونکہ تمہیں میں اندر بیٹھی بہت بوری لگ رہی تھی ہاں خیر لگ تو رہی تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ اب باہر آ جاؤ میں برداشت کر ہی لیتا وہ بہت سنجید گئی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا اگر اس وقت اس کے حد میں کوئی بھاری چیز ہوتی تو وہ اس کے پٹی والے سر کا لحاظ بھی نہ کرتی تم جاؤ میں یہی ٹھیک ہوں وہ روخ سیدھے کیے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی اب نیا مسئلہ کیا ہے تمہارا میرے مسئلے کبھی ختم نہیں ہو سکتے میرے زندگی بھی ایک پہلی ہے جس کو میں حل کبھی نہیں کر سکتی پتہ نہیں اسی تنی مایوسی اور بیزاری کس بات پہ تھی مگر تھی ہی ضرور تمہارا مسئلہ کیا ہے وہ اس کو چہرے تمہارا مسئلہ پتا ہے کیا ہے وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم ایک بات سمجھ نہیں پا رہی کہ تم کسی چیز سے کتنی ہی صفائی کیوں نہ کر لو اس پہ جالے پھر سے بن جائیں گے یہ جو تم بار بار سٹرگل کرتے کرتے تھکنے اور اداس ہونے لگتی ہونا یہ اسی وجہ سے ہے اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اس فیز میں یوں بیزار ہو کر بیٹھ نہیں جاتے بلکہ خود کو منفی ردی عمل سے بچائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں سبر اسی چیز کا نام ہے خود کو منفی ردی عمل سے روکنا اور مضبط سوچ پر جمعہ رکھنا جب اس نے جالے کا لفظ استعمال کیا تھا وہ تب ہی چونکی تھی کچھ یاد آیا تھا ڈاکر ابراہیم نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھی مجھ سے مکڑے کے جالوں کی وہ بولی تو اس کی آواز سے ناراضی مفقود تھی صرف گہری سوچ پر نہاں تھی سرد خاموش کوریڈور میں یک تم ہلکا ساندھیرہ ہو گیا تھا اور دور کہیں سے پکلے ہوئی چاندنی فرش پر گرنے لگی تھی ضرور کہی ہوگی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اس کی پہلیوں پر غور اسی طرح کیا کرتے ہیں وہ اس بات میں سر ہلا کر کہہ رہا تھا کتنے عرصے بعد اس سے لگا تھا اسے میجر رحمت پھر سے مل گیا ہے وہی دھیمہ ٹھیرا ہوا لہجہ وہی بات دی تو پھر میں قرآن کی پہلیاں کیوں نہیں حل کر سکی سر ابراہیم کا کہنا ہے کہ سورت علیہ حضاب کی پہلی میں کچھ ہے جو میں مسک کر گئی ہوں دور کوریڈور کے سیرے پہ گیری چاندنی بہ کر اس کی طرف آ رہی تھی ساری دیواریں ساتھ میں چاندنی کے ورک میں لپٹی جا رہی تھی ہر آدمی ایک آیت کو اپنے دور پہ دیکھتا ہے اور خود سے ریلیٹ کرتا ہے وہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوں گے مگر جو بھی چیز ہوگی وہ اس آیت کا آخری راز کبھی نہیں ہوگا تمہیں ہر دفعہ وہ آیت یا وہ سورت یا صرف وہ کوئی ایک لفظ کوئی نیا راز دے گا اور کوئی بھی راز آخری نہیں ہوگا چاندنی کا پانی سا فرش پہ بہتا اب اس کے بینج سے ذرا سا ہی دور تھا کیا تمہیں اس پہلی کو حل کر سکتے ہو حیات قرآن اور نماز یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو اپنے لئے خود ہی کرنی ہوتی ہیں یہ کبھی کوئی دوسرا آپ کے لئے نہیں کر سکتا چاندنی کے آوائے کہ اس کے قدموں کو چھوتا ان کو بھی خود میں رپیٹنے لگا تھا چاندنی کے مجسمی پھر سے لوٹ آئے تھے لیکن میں تمہیں قرآن کی کچھ پہلیاں بتا سکتا ہوں جو بہت سے لوگوں نے حل کی ہیں جیسے جیسے چاندنی کے مجسمی نے لمحے بھر گو دانسے نشنا لب دبائی کچھ سوچا پھر کہنے لگا جیسے تم نے سورت الفلک تو پڑھی ہوگی اس آیت کا درجمہ ہمارے ہاں عموماً یوں کیا جاتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جب وہ چھپ جاتی ہے ہاں ٹھیک چاندنی کے طے پورے کوریڈور پر چڑھ چکی تھی ہر سو مدم سے جگمگاہت تھی یعنی کہ غاسق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے یہاں غاسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرہ کرنے والا یعنی کہ رات وہ لمحے بھر کو رکا غاسق کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے وہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غاسق کے لئے استعمال فرمایا تھا کیا تم وہ مطلب جانتی ہو نہیں چاندنی کے مجسمی نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا وہ پلک جبکہ بینا پہلے مجسمی کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ ٹرانس ٹوٹنا جائے میں تمہیں اس کو دوسرا مطلب بنا تھا بلکہ دکھاتا ہوں ادھر آؤ وہ اٹھا اور وہ اس کے بیچے کھڑی ہوئی وہ اس کے آگے چلتا اپنے کمرے میں واپس آیا اور دروازہ بند کیا کمرے میں نیم اندھیرہ تھا صرف گلاس دور سے چاندنی اندر جھانک رہی تھی جھان اس دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا اور جب وہ اس کے پہلوں میں آکھڑی ہوئی تو اس نے انگلی سے باہر اوپر کے سب تشارہ کیا وہ ہے غاسک ہیا نے اس کے انگلی کے تاکم میں دیکھا وہاں سیاہ آسمات میں چاندنی کی ایک ٹکیا جگمگاہ رہی تھی چاند غاسک کا دوسرا مطلب چاند ہوتا ہے اس نے بے اقینی سے دہراتے ہوئے جھان کو دیکھا جھان نے ذرا سے مسکر آ کر سر کا آسمات میں جمبش دی اس کے چہرہ آدھا اندھیرے اور آدھا سلور روشنی میں تھا چاند کے شر سے پنا مگر چاند میں کونسا شر ہوتا ہے اسے ابھی تک بات سمجھ نہیں آئے تھی ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں چاند بہت پیارا بہت خوبصورت ہے لیکن تم نے کبھی دیکھا ہے سمندروں سمندر کی لہروں کا مد و جذر چاند ہیا نے اس بات میں سر ہلا دیا ہاں یہ تو وہ جانتی تھی کہ چاند کھیشتا ہے ان لہروں کو چاند میں بہت کشش ہوتی ہے مگر وہ سمندر کی بات ہے اس کا انسان سے کیا تعلق کہتے ہوئے ہیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار آسمات میں چمکتے چاند کو دیکھا ہیا چاند سمندر کو نہیں چاند پانی کو کھیشتا ہے چاند ہر پانی کو کھیشتا ہے اور اسے ایک انگلے سے ہیا کی کنپٹی کو چھوا ادھر تمہاری دماغ میں بھی فلورڈز ہوتے ہیں پانی ہوتا ہے چاند اس کو بھی کھیشتا ہے جن لوگوں کا دماغی توازن دماغی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے وہ پاگل کہلاتے ہیں وہ پاگل کہلاتے ہیں اور پاگل کو ہم گریزی بھی کیا کہتے ہیں وہ لمحے بھر کے رکعہ بھی وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر سن رہی تھی چاند کو ہم لونہ کہتے ہیں اور پاگل کو لونیٹک چاند اور دماغی امراض کا بہت گہرت دعالق ہوتا ہے یہ انسان کے حواس پر ایسا نداز ہوتا ہے اس لئے جو لوگ مرضے عشق میں متلاہ ہوتے ہیں یا شاعر وغیرہ وہ چاند کا ذکر بہت کرتے ہیں چاند بہت خوبصورت ہے یہ اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے اس کی خیر ہمیں سمیٹنی چاہیے مگر اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے کیا آپ تو مانتے ہو کہ قرآن کے پہلے ہم بہت زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں ہیانے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا اس سے سارے جہاں میں ایسا کوئی جادوی اثر چاہیے تھا کہ اسے لگا اس کو کچھ کہنے سے وہ ٹوٹ جائے گا اور ہاں میں نے اپنے فون کا متبادل پاسورٹ ہٹا دیا تھا اس نے کہا اور وہ ایک دم سے سہر ٹوٹا چاندی چٹخ گئی اور اس کی پرتے کئی ہوا میں تحلیل ہوتے گئی وہ جیسے کسی خواب سے جا کی پھر ذرا سے شانے اچھکائے اور واپس کاؤچ پر جا بیٹھی جیہاں دھی بھی مسکرات سے اسے دیکھتا بیٹھ کے دفت چلا گیا ہیانے پھر سے گردن پھیر کر شیشے کے پار دیکھتے چاند کو دیکھا ویڈ چائم کی پنکھڑی آبی تک چاندنی میں نہائی ہوئی تھی اگلا منظر صبح سے بہار ایک اچھی کلاس لی تھی تم نے مجھے یہ تاثر دیا کہ سفیر نے تم سے یہ سب کہا تھا جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا تم نے مجھے مس گائٹ کیا میرا مطلب وہی تھا وہ منعی مگر حیاء اس کے سامنے کمرے میں دردہ در تہل دی سو نہیں رہی تھی تم نے جھوڑ بولا مجھ سے تم نے جھوڑ بولنا نہیں چھوڑا اچھا سوری آئندہ نہیں کروں گی وہ بار بار سوری کرتے اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی مگر حیاء خفا خفا سی سامنے سوفی پہ جا بیٹھی چہاں کے سامنے اٹھائے جانے والی چرمندگی کیا بدلہ کسی سے تو لینا تھا کیا تم مجھ سے ناراض ہو وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ڈرتے ڈرتے پوچھا حیاء نے ابنے اٹھا کر ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی نہیں میں تم سے بہت خوش ہوں اگر میں نے سوائشہ کو بتا دیا تو اس بات پہ بہار نے اپنی سب سے معصوم شکل بنائی اور بہت ہی ناسحانہ انداز میں بولی اچھی لڑکیاں شکایت نہیں لگایا کرتی ہاں مگر اچھی لڑکیاں تھپڑ بہت اچھے سے لگا سکتی ہے اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ سنو تم میرے ہاتھوں بہت پٹو گی بہاری لپک کرس کے بیچے سے آئی اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر چہرہ اس کے گال سے لگایا بہاری گل تم سے بہت پیار کرتی ہے حیاء سلیمان اچھا مکھن مت لگاؤ مجھے بھی جانا ہے پھر میں شام میں آؤں گی بہاری نے بازو اٹا کر خفگی سے اسے دیکھا اور میں اس چھوٹی چوڑیل کے ساتھ پھیر رہوں گی پورا دن نہیں میں اب تمہاری کسی بات کا ایکین نہیں کروں گی اپنی مسنوی ناراضکی کو جاری رکھتے وہ اٹھ کھڑے ہوئی اور چلو اب کچھ گفت لینے ہیں میں نے نانی اور باقی سب کے لیے میں اس چھوٹی چوڑیل کے لیے کچھ نہیں لوں گی پہاری نے ناک سے کھڑتے ہوئے اتجاج کیم گرہیا نے رکھ کر گھر کر اسے دیکھا تو وہ سوری کہتے ہوئے ساتھ چل پڑی کل جہان نے ڈسچارج ہونا تھا اور سن کو واپس کپا دوکیا چلے جانا تھا یقین ان یہ مسنس عبداللہ کی فیملی سے اس کے آخری ملاقات تھی اور پانچ ماہ میں ان کی طرف سے دکھائے گئے خلوص اور مہمان نوازی کا بدلہ تو وہ نہیں ہوتا آسکتی تھی پھر بھی سوچا کچھ تحائف خرید لے ان کے دیئے گئے تحائف بھی اس کے پاس سے توفہ تو محبت کا وہ نشان ہے جس کی واپس سے ضرور ہوتی ہے نانی مسنس عبداللہ اور مہر نے اپنے تحائف لیتے ہوئے اس سے کہا بھی کہ اس تکلف کی کیا ضرور تھی مگر وہ اس کی محبت پر مسرور بھی تھی اور واقعی لئے سے کیپٹن پلینٹ کارٹونز کی کچھ ڈیویڈیز لی تھی اور اس معصوم بچی نے دھیمی آواز میں شکریہ کے ساتھ اس نے وصول کیا پھر اسے شرمیلی مسکان کے ساتھ بحاری گل کو اپنا گفت دکھانے کی کوشش کی مگر اندھلار کی شہزادی ناک سے کوڑے بیٹھی رہی جیسے اسے اروہ میں کل دلچسپی نہ ہو اور تب بھائیہ کو سمجھ میں آیا کہ بحاری نے یہ موڑی انداز کس سے کاپی کیا ہے جہان وہ بھی ایسا ہی تھا اور بحاری اس کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کرتی تھی سپہر میں جب وہ جہان کی طرف چلیا اس کے پرائیویٹ روم کا دروازہ وہ کھولنے ہی لگی تھی کہ ہم اندر سے کس نے کھولا وہ رک گئی اندر سے ایک ترک لڑکی باہر آ رہی تھی ساتھ ہی کمرے کا منظر نمائیہ ہوا وہ لوگ مومر مریض کو بیٹ پر لے دیا رہے تھے ہیا کا سانس جیسے کس نے روک دیا اسے دوبارہ سے روم نمبر دیکھا سسٹر میرا میرا مریض کہاں ہے ایک سناسہ نرس سکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس تک گئی پریشانی فکر مندی خوف کیا تھا جو اسے اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا وہ سوپر ڈسچارج ہو گیا تھا وہ حق دکسی نرس کو دیکھنے لگی مگر اسے تو کل جانا تھا ہاں مگر وہ ٹھیک تھا اور تین ہفتے بعد تو بلکل پہلے جیسا ہو جائے گا لیکن وہ گیا کہاں اس بات میں نرس شانی اچھکا دی ٹریلی آگے بڑھ گئی ہاں کے نماغ سائن سائن کر رہا تھا وہ تھکے تھکے قدموں سے پلٹی اور واپس جانے لگی اب کیا کرے گی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ابھی کوریڈور کے عویس میں دی کہ ایک دم اس سے کچھ آدھ آیا وہ بھاگ کر اس پروں کی چوکر تک واپس آئی دروازہ ابھی تک نیم ہوا تھا گلاس ڈور سامنے ہی نظر آ رہا تھا اور اس کے اوپر کیلڈ سے وہی پینٹنگ آویزہ تھی میرا میرا ویڈ چائم تھا ادھر باہر آتی اس نایس کو اسے بھی روکا میں نہیں جانتی وہ اپنے ساری چیزے لے گیا ہے اور پتہ نہیں وہ ویڈ چائم لے کر گیا بھی تھا یا اسے کہیں پھینک دیا تھا جہان سے گندر کا کچھ پتہ نہیں تھا یہ تو دیئے تھا کہ ان کو دوبارہ کبھا دوکیا ہی جانا تھا اور انکرہ دیکھنے میں تو اس سے ویسی بھی دلچسپی نہ تھی اس لئے وہ ہاسپیٹل سے نکل آئی ہوتل میں آ کر سب سے پہلا گام اس نے ایرم کو فون گرگی کیا تھا ایرم وہ ویڈیو والید کو کس نے دی تمہید کے بعد اس نے تیزی سے پوچھا ایرم اکسانی کو خاموش ہوئی جب سارے شہر میں پھیل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اسی ویب سائٹ پر اس نے بھی دیکھ لی ہو یو نو ویڈ ایرم میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں ہمارے دمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا اور ظاہر ہے تم اس کی بات جہنم میں جاؤ تم ایرم وہ سنبھل کر بات بتانا چاہ رہی تھی مگر ہیانی ٹھک سے فون بند کر دیا اسے اس کا جواب مل گیا تھا اگلے منظر ہمارے دمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا اور ظاہر ہے تم اس کی بات وہ کہنا چاہ رہی تھی مگر دوسری جانب سے ہیانی بہت غصے سے جہنم میں جاؤ تم ایرم کہہ کر کال کاٹ دی تھی ایرم نے ایک لمحے کے لئے ریسیور کو دیکھا اور پھر شانہ اچھکاتے میں سواب اس کریڈل پر ڈال دیا اور وہاں رکھا چائے کا کب پھر سے اٹھا لیا یقیناً ہیہا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ویڈیو اس نے ہی ولید کو دی ہے لیکن اسے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کے پاس کھونے کو اب مزید کچھ نہیں رہا تھا اسے چائے کا کب لبوں سے لگایا گرم کڑوا سا سیال مائے جیسے اندھر تک اترتا گیا جہنم میں جاؤں میں نہیں ہیا یہ تم ہوگی جس کو اب اسی طرح بہت کچھ کھونے ہوگا جیسے میں نے کھویا تھا وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے اب اپنی دوائی کا مزہ تم بھی چکو وہ دل ہی دل میں اپنی کزن سے مخاطب ہوئی وہ دونوں چچا زاد بہنی تھی فرسٹ کزنز اور بلکل ایسی تھی جیسے کزنز ہوتی ہے جب ماں کے تعلقات خراب ہوئے تو ان کے بھی ہو گئے ہیں مگر جب فضا موافق ہوئی تو دونوں پھر سے ایک ہو گئی دوستی بھی ان کی بہت تھی اور بڑے سے بڑے فیملی کلیش کے بعد بھی وہ پھر سے ایک ہو جائے کرتی تھی کزنز ایک بہت پیارہ رشتہ جو بڑوں کی سیاست اور منافقت کی گرد میں بہت میلہ ہو جائے کرتا ہے پچھلے دو تین برسوں میں ان کے ماں کے تعلقات خوشگوار رہے تھے سو ان کی دوستی بھی اپنے عروج پہ رہی اور یہ انہی دونوں کی بات ہے جب دعور بھائی کے شادی بہت گریب تھی کہ وہ پہلی دفعہ ولید سے ملی اس روز دعور بھائی نے اسی انیورسٹی سے پک کیا تھا مگر دمیان میں کام آن پڑا تو وہ آفیس کی طرف آگئے اب وہ دنوں ویسے بھی آفیس نہیں جا رہی تھے دعور بھائی بیلڈنگ میں چلے گئے اب وہ باہر گاڑی میں بیٹھی رہی تب ہی کوئی اس کے پاس آ کر رکا وہ سمارٹ گوڈ لوکنگ سانو چوان دعور بھائی کی کار کو پہچان گیا تھا اس لئے خیرت پوچھنے رک گیا جلدی جلدی ساری بات بتا کے ریرم نے شیشہ اوپر چڑھا دیا اگر جو بھائی نے دیکھ لیا کہ وہ لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اسے خیر نہیں وہ نوجوان چلا گیا مگر اسی دن شام میں اسے ان کے لینڈ لائن میں فون کیا ریرم کی تو جاند ہی نکل گئی پہلے تو وہ گھبر آ گئی مگر اس نے بہت شاہ سے کسی بتایا کہ اس کا نام ولید ہے وہ ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے اور اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے اسی وقت اببہ کی گاڑے کا ہنڈ سنائی دیا وہ اگر فون رکھتی تو ولید دوبارہ کر لیتا اور تب اببہ اٹھا لیتے کہ وہ اندر آنے ہی والے تھے سو جلدی میں اسے یہی کہا کہ وہ بعد میں بات کرے گی اور اتنی ہی جلدی میں ولید نے اسے موبائل نمبر پوچھ لیا ایرم نے بنا سوچے سمجھے نمبر بتایا اور فون رکھ دیا اببہ جب تک اندر آئے وہ اپنی کمرے میں جا چکی تھی تیل ابھی تک دھگ دھگ کر رہا تھا مگر ولید نے بھی لینڈ لائن میں کبھی فون نہیں کیا وہ اب اسے موبائل میں فون کر لیتا تھا اس نے مد آئے کہ اس کے والد اس کا رشتہ ان کے گھر میں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سلیمان صاحب زاہد صاحب یا فرقان صاحب میں سے کس کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے یا اگر وہ جانتا تھا تب بھی اس سے ظاہر کیا کہ وہ نہیں جانتا لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ ایرم ہی تھی شروع شروع میں وہ مکس فیلنگ کا شکار رہی مگر پھر آئیستہ آئیستہ اس کا ذہن خوشگمانیاں موننے لگا اب اسے ولید سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا بعض گناہوں سے لمبی سڑکی ماند ہوتے ہیں جن پہ کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا ان پہ چلنا شروع کر رہے تو بس انسان پہ چلتا ہی چاہتا ہے اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پا تھا ایرم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا وہ ہیا کیامرا شاپنگ پچھانے کا پلان کہتی تو ہیا کو وہی کسی شاپ پہ چھوڑ کر قریب کسی ریسٹورن میں آ جاتی جہاں ولید کو اسے ملوا لیا ہوتا تھا ایسا موقع گو کہ ہفتے میں ایک بار ہی آتا مگر آس ضرور جاتا ولید ایک دو دفعہ ہی آفس گیا تھا پھر نہیں گیا اس کے فرقان صاحب سے کوئی ملاقات نہ دی آج کل ذرا فارغ تھا اور باقاعدہ کام شروع کرنے میں ابھی وقت تھا سو وہ اس کے لئے ڈھیروں وقت نگال لیا کرتا تھا سب ٹھیک جا رہا تھا مگر پھر دعور بھائی کی مہندی والے تھے اس نے امہ کے زمانے سنا کہ عمر لغاری اپنے بیٹے ولید لغاری کا رشتہ ہیا کے لئے مانگنا چاہ رہے ہیں اور ایرم کو لگا وہ مٹی کا ڈھیر بن گئی ہے اس کی زندگی عجیب سی ہو گئی وہ اس کی پہلی محبت تھا اور وہ اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی وہ اس کو حیاء سے جتنا برگشتہ کر سکتی تھی اس نے کیا اس کی نکاح کے بارے میں بھی ویدایا اور بظاہر تو ولید یہی کہتا رہا کہ وہ حیاء میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور پھر اس کی نکاح کا جب اس کے والد کو علم ہو تو یہ رشتے والا معاملہ اس خود دم گیا مگر ایرم محسوس کرتی تھی کہ وہ حیاء کے بارے میں بہت سوالات کرتا تھا وہ کیا کر رہی ہے کدھر ہے اس کی پسند نا پسند اس کی کوئی کمزوری وہ سب اتنے نامحسوس انداز میں پوچھا کرتا تھا کہ وہ بتا دیتی مگر پھر بعد میں وہ علج بھی جاتی وہ ولید سے کہتی رہتی کہ وہ اس کے لئے رشتہ بیجر اور وہ بس چند دن اور کہہ کے ٹال دیا کرتا تھا مگر اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ ایرم سے زیادہ حیاء میں دلسٹ بھی رکھتا تھا وہ اسی میں خوش تھی سب سے بڑی بات جو ولید سے شادی کرنے میں تھی وہ یہ تھی کہ اس کو اس کاف سے نجات مل جائے گی وہ اپنی مرضی کا پہن اوٹ سکے گی اس سے اببہ کا خوف نہیں ہوگا ازادی ایک نیمت تھی جو اس جبری پردے کے باعث اس کی دسترس میں نہیں تھی مگر پھر ایک رات سب کو چھولڑ گیا وہ اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی آدھی رات کے بعد تک ولید سے فون پہ بات کر رہی تھی کمرہ لوگ کرنے میں بھول گئی تھی یا پھر اب معمول سے کام کر کے اس کا خوف ختم ہو گیا تھا یہ خوف واپس سب آیا تھا جب اس نے اببہ کو چوکٹ میں کھڑے دیکھا گھبرا کر ایک دم کھڑے ہوئے تھے ارم نے جلدی سے فون بند کیا مگر وہ دیکھ چکے تھے اس ٹائم کس سے بات کر رہی ہو وہ سخت تیوروں کے ساتھ اس کی طرف آئے اور اس کے ہاتھ سے موبائل کریباً چھینہ وہ کب کب آتے دل کے ساتھ وہ مشکل کھڑی ان کو کال لوگ کھولتے دیکھ رہی تھی اس نے ولید کا نمبر حیاء کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا اس کی وہ تمام کلاس فیلوز جو چھپے دوست رکھتی تھی وہ اپنے دوستوں کا نام لڑکیوں کے نام سے محفوظ کر دی تھی ساتھ کا نام رکھ دیا سادیا یا فائز کا رکھ دیا فیزہ حیاء سے اس وقت کیا کام تھا انہوں نے نمبر دیکھا پھر کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا ٹائم کا فرق ہے اس کی اتنی رات نہیں ہوئی یہ حیاء کا نمبر تو نہیں ہے یہ پاکستان کا نمبر ہے وہ نمبر چیک کرتے ہوئے بولے تھے رومنگ پہ ہے اس کا فون نمبر یہ اس کا دوسرا نمبر ہے وہ دھوک نگلتے ہوئے وہ مشکل کہہ پائی تھی اس سے وقت موبائل بجھنے لگا حیاء سلیمان کالنگ ولیدوں سے کال بیک کر رہا تھا کبھی ایسی صورتحال پیش تو نہیں آئی تھی سو وہ سمجھ نہیں سکا کہ عرب نے کال کیوں گاڑی ایک دم سے اس لمحوں سے بہت دعا کی کہ اببہ کال نہ اٹھائیں یا ولید آگے سے کچھ نہ بولے مگر اببہ نے کال اٹھائی مگر کچھ بولے نہیں وہ اببہ سے چند فٹ دور کھڑی تھے مگر اس سے ولید کا ہیلو ہیلو سنائی دیا تھا کون بول رہا ہے وہ درشتے سے بولے دوسری جانب چند لمحی کی خاموشی چھائی رہی پھر کال کاٹ دی گئی اببہ نے شولہ پر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ کال ملائی مگر اس کا فون بند جا رہا تھا یہ کوئی لڑکا تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ حیاء کا نمبر ہے وہ اس پہ غرائے تھے سائمہ بیگم بھی آواز سن کر ادھر آ گئی تھی عرب منمن آ رہی تھی مگر اببہ اس کی نہیں سن رہے تھے اگر حیاء کے ساتھ اس وقت کوئی لڑکا تھا تو اس میں عرب کا کیا قصور اببہ نے بات کو نیا رخ دینے کی کوشش کی جس پہ لمحے برکو اببہ شعبے میں پڑ گئے ہو سکتا ہے حیاء سبین کے گھر ہو سبین کے بیٹے نے فون اٹھا لیا ہو لائنگ مجھے دیو فون میں پوچھتی ہوں حیاء سے مگر اببہ نے اببہ کو فون نہیں دیا انہوں نے خود اپنے فون سے حیاء کو کال ملائی کسی سوکھے پتے کی طرح لڑک سیرم نے شدت سے دعا کیا کہ حیاء فون نہ اٹھائے یا پھر اسے بچا لے پہلے تو اس نے واقعی فون نہیں اٹھایا مگر دوسری بار ملانے پہ اٹھا لیا اببہ اسی طرح غصے میں بھرے کھڑے اسے پوچھنے لگے اور حیاء نے اس کی عزت نہیں رکھی اس نے صاف صاف انکار کر دیا فون رکھتے ہی اببہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے میں مارا تھا تھپڑ سے زیادہ تکلیف دے وہ الفاظ تھے جو انہوں نے اسے اور اس کی تربیت کو کہے تھے وہ اپنی عزت اور مقام اببہ کی نظر سے کھو چکی تھی اور یہ سب صرف اور صرف حیاء کی وجہ سے ہوا تھا کیا تھا اگر وہ جھوٹ بول دی تھی کیا تھا جو اگر وہ اسے بچا لی تھی مگر نہیں اس نے دوستی رشتے کسی چیز کا پاس نہیں کیا امہ تھی جو اببہ کے سامنے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر ان کے جاتے ہی وہ بھی پھٹ پڑی کہ اپنی اولاد کو سب بہت اچھے سے جانتے ہوتے ہیں زندگی اس کے بعد بہت تنگ ہو گئی تھی اس کا انٹرنیٹ اور موبائل بند ہو گیا دوستوں کے گھر جانا جانے یا کہیں جانے پہ باباندی لگ گئی اٹھتے بیٹھتے اببہ کی ناراضی بے اتباری سہنا سب کچھ بہت اکلیف دیتا اور پھر ولید سے دوری اسے بس ایک دفعہ لینڈ لائن سے ولید کے لینڈ لائن پہ فون کر کے اسے صورتحال بتا دی تھی پھر دوبارہ بات نہیں ہو سکی ولید نے وہ نمبر ہی بدل دیا تھا اب اس کے بعد سب اس کا افیشل نمبر تھا جو اببہ کے پاس بھی تھا وہ اب کسی کے موبائل یا لینڈ لائن سے اسے کال نہیں کر سکتی تھی کہ سب کے موبائل پوسٹ پہ تھی اور اببہ سارے میں ایک دفعہ ضرور دیکھتی تھی البتہ جب ہیہ اپنی دوست کی ریت پہ آئی تو کچھ سوچ کر اس نے ہیہ سے تعلقات بحال کر لیے وہ ہیہ کے موبائل سے ولید سے بات کرے گی تو ہیہ پھنسے گی وہ نہیں مگر جب ہیہ سب کے سامنے اپنے موبائل واپس لینے آئی اور اس کے جانے کے بعد اببہ کی تفتیش اور ڈانڈ کو سہنا اس سب نے اسے مزید ڈھیڑ بنا دیا ہیہ کے جون میں واپس آ جانے کے بعد اسے جب موقع ملتا وہ ہیہ کا فون استعمال کر لیتی بہت سی دفعہ تو ہیہ کو معلوم بھی نہ پڑتا تھا جیسے سکندر انکل کی ڈہت اور سلیمان چچا کی بیماری والے دنوں میں ہیہ اتنی مصروف اور پریشان تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلتا اور اس کا فون وہ استعمال کر کے واپس اسی جگہ پہ رکھ دیا کرتی تھی پھر بھی کبھی کبھی اسے لگتا ولید اس سے بور ہو گیا ہے شاید وجہ اس کی منگری تھی زبردسی کی منگری جو اببہ نے فوراں سے کروا دی تھی ان کو کیا لگتا تھا وہ کسی ساتھ بھاگ جائے گی وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی اگر ولید اس کا ساتھ دیتا تو اس کے لئے وہ اببہ اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی مگر ولید ساتھ دیتا تھا ابنا پھر بھی وہ اسے بات کرنا ترک نہیں کر سکتی تھی وہ پتہ نہیں وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جب اس نے باتوں باتوں میں ولید کو اس ویڈیو کے بارے میں بتا دیا تھا تب تک ویڈیو ہٹ چکی تھی تو ولید اس کو دیکھنا پایا مگر ہاں وہ جانتی تھی کہ وہ ویڈیو ہایا نے ہٹوائی تھی اور یہ بھی کہ ہایا میجر احمد سے ملنے گئی تھی ہایا کے خیال تھا کسی کو نہیں پتا مگر اسے پتہ تھا اس نے اپنے کمری کے کھڑکے سے ہایا کو اس گراؤنڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا جہاں سے ایک آر نے اسے پک کیا اور پھر اسے دن ویڈیو ہٹ گئی وہ جانتی تھے کہ میجر احمد نے ہایا سے رپورٹ کرنے کے لئے آنے کا کہا تھا ساری بات اس کے سامنے ہی تو ہوئی تھی کڑی سے کڑی ملا کر اسے ساری کہانی سمجھ آگئی تھی کمی نہ کمی وہ یہ بات ہایا کے خلاف ضرورت استعمال کر گئی اور شاید اسے لئے اسے ولید کو اس بارے میں بتایا تھا ولید نے بہت دفعہ ویڈیو مانگنی چاہی مگر وہ کیسے دے سکتی تھی مگر وہ دن جب اببہ کی ایکسیلٹ ہو گا اس نے پچھلے ہی دن اس نے سونے کے کمرے سے ریٹ استعمال کر کے ولید سے بات کی تھی اور وہ بزے تھا کہ ارم وہ ویڈیو سے دے دے تاکہ وہ اسے ہایا کی خلاف استعمال کر کے اس زبردستی شادی اور اببہ کی نظروں سے گرائے جانے کا بدلہ لے سکے چاہے تو اپنا پارٹ ریٹ کر دیں اس خیال پہ وہ ایک دم چھونگی تھی ہاں یہ ہو سکتا تھا وہ اپنا پارٹ ریٹ کر سکتی تھی اس کو یہ کام آتے تھے اپنی تصویر یا ویڈیو ولید کو دینے کا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی ریسٹرونٹس اور دیگر جگہوں پہ اس نے اپنی اور ولید کی ڈھیروں تصاویروں اتاری تھی مگر اس کو کبھی اتارنے نہ دی نہ ہی وہ تصاویر اس کو کبھی بھیجی وہ تصاویر اس کے لیپ ٹاپ میں ایک پاسورڈ لوکٹ فولڈرز میں محفوظ تھی اب بھی اسے خود کو نکال لیا ویڈیو صرف ہیا کی رہ گئی ارم اس میں سے غائب ہو گئی اور وہ ویڈیو ولید کو میل کرنے کے بعد اس نے ہیا کے ڈرائیور کے فون سے اسے کال کر کے بدا بھی دیا اس راتبہ کو زخمی حالت میں ہیا اور فرخ لائے تھے ہیا سارے کسی کے الزام ولید کے سر رکھ رہی تھی مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا نہیں ہرگز نہیں بہت مشکل سے دو روز بعد اسے ہیا کا فون استعمال کرنے کا موقع ملا اور اسے ولید کی ٹھیکٹا کلاس لینی چاہیی مگر وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا اس کی گاڑی تو ساتھ سے گزری تھی جبکہ فرقان اصار کو چھوٹ گرنے کے باعث آئی تھی شاید وہ چکرا کر گیرے تھے ہیا خامخہ اسے اس معاملے میں گھسیٹ رہی ہے ایرم نے یقین کر لیا اس کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چوائس نہ تھی اور آج ہیا اس کو فون کر کے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ سب جان گئی ہے اس کی بلا سے اب خود بھگتے سب موسیٰت ہیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا سو آج ایرم بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی یہ تیہ تھا اس نے چائے کا آخری گھنڈ بھرا بھورا مایا بھی تک کڑوا اور گرم تھا اندر تک جلا دینے والا اور پھر جلدی سے زیادہ رسوا کو نعذاب کونسا ہو سکتا تھا آج کا اپیسوڈ کافی لیندی ہوگے کیونکہ میں چاروں پس اس کو کم سے کم اپیسوڈ میں فینش کر دوں مک میں بھی مزید تقریباً نوے پیجز باقی ہیں انشاءاللہ اس کو جلدی فینش کر کے پھر آگے کسی نئے ناول کا آغاز ہوگا تب تک کہ رہے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ